دوسرے ٹیسٹ میچ میں بری بیٹنگ کا ریکارڈ توڑنے والے تین کھلاڑی عبداللہ شفیق بابرعظم شان مسعود جیہاں دوستو بات کریں گے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں تین کھلاڑیوں نے بری کرگردی کا ثبوت دے دیا جیہاں دوستو عبداللہ شفیق نے انیس رنس بنائے سیکنڈ اننگ میں یعنی کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان نیوزی لینڈ نے پیس کرتے ہوئے چار سو چارس رنس پر آر ٹیم آؤٹ ہوئی جبکہ ایک سو چون پر تین کھلاڑیوں کے نقصان پر ابھی بھی پاکستان کو دو سو پچانوے رنس کی ٹرل چاہیے اس کے بعد پاکستان اوپر رنس سٹارٹ کرے گی تو بات کریں گے عبداللہ شفیق نے انیس رنس بنائے بتیس بال کا سامنا کر کے سب سے بری اور بدترین بیٹنگ کا مزارہ دکھایا عبداللہ شفیق نے اس کے بعد ہم بات کریں گے یہاں پر شان مسعود کے بارے میں تو شان مسعود نے بھی بری بیٹنگ کا مزارہ کرتے ہوئے بیس رنس بنائے گیارہ بال کا سامنا کیا چار چوکے لگائے تو یہاں پر ہم بات کریں گے شان مسعود کے بارے میں انہوں نے بھی بدترین اور بری بیٹنگ کا مزارہ کیا کیونکہ چار سو چار سرانس کا اتنا بڑا ٹارگٹ تھا لیکن جہاں یہ بھی ناکام رہے اس کے بعد بابر آزم بھی کیپٹن ہو کر رن آؤٹ ہوئے اور وہ بھی اپنی کشگلتیوں کی وجہ سے ان کو آؤٹ کرانے والے امام الحق تھے امام الحق نے بابر آزم کو جو ہے وہ آؤٹ کروایا بابر آزم نے افتالیس بال کا سامنا کرتے ہوئے چوبیس رنس بنائے تھے ایک چھکا تین چوکے لگائے تھے لیکن یہاں پر امام الحق کی غلط فیصلے کی وجہ سے بابر آزم کو آؤٹ ہونا پڑا تو دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک ہمارا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ